اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں وہ لوگ جو یوکے میں ہول سیل کر رہے ہیں اور وہ اپنا پروفٹ مارجن کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوویٹ کی کلکولیشن کرنی بڑتی ہے تو اس شیٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس شیٹ میں اپنا پروڈٹ کی سورسنگ اور مختلف پرائسز ڈال کے آپ اس پروڈٹ کی کلکولیشن کر سکتے ہیں اور مزید اس میں کچھ فیچرز ہیں جو آپ کو وہ آٹومیٹک لیے آپ کو بتائے گا آپ کے پروڈٹ کی پرائس کے حساب سے اچھا یہ شیٹ جو ہے یہ جو نون ویڈ ریجسٹر سے لگے ہیں جن کا ویڈ ریجسٹر نہیں ہے اور انہوں نے اپنا وی ایٹی ایگزیمٹ کرایا ہوا ہے امیزون پہ تو یہ شیٹ جو ہے یہ ان سیلرز کے لیے ہے تو چلے آئیے شروع کرنے شروع میں میں آپ کو اس شیٹ کے بارے میں تھوڑا بتا رہتا ہوں اس میں آپ نے صرف اور صرف جو یہ یلو سیلز ہیں جتنے بھی یہ یلو سیل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گرین نے یلو یلو سیلز جو ہیں اس میں آپ نے اپنا ڈیٹا پٹ کرنا ہے اس ان یلو سیلز کے علاوہ آپ نے کہیں پر بھی ڈیٹا پٹ نہیں کرنا اور نہ ہی یہ شیٹ آپ کو ڈیٹا پٹ کرنے دے دیکھیں آپ اگر کہیں اور پٹ کریں گے کہیں بھی کلک کریں گے کسی بھی سیل پہ تو یہ آپ کو علاو نہیں کرے گا کچھ بھی ڈیٹا پٹ کریں تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم کیسے اپنا پروفٹ مارجن کلکلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے جی ہم اس میں جو ہمارے کو سورسنگ پرائس ملے گی جو ہم پروڈک پرچیس کریں گے برینڈ سے ہو گئی یا اس کی ڈسٹریبیوٹر سے ہو گئی یا اور سیرے سے ہو گئی تو اس میں ہم یہاں پر جو ہمیں پروڈک کی سورسنگ پرائس مل رہی ہے وہ ہم پروڈک کریں گے مثال کے دور پر میرے کوئی پروڈک مل رہی ہے تو اس کی سورسنگ پرائس ہے فائیو پاؤنڈ میں نے یہاں پر فائیو پاؤنڈ پرٹ کیا ابھی اس کی سیلنگ پرائس جو ہے وہ جو کرنڈ سیلنگ پرائس چل رہی ہے تو وہ آپ نے اس میں پرٹ کرنی ہے کرنڈ سیلنگ پرائس جیسے اس کی ہو گئی میں کہتا ہوں کہ اس کی ففتین پاؤنڈ ہے اچھا ابھی یہاں پر آپ لوگوں نے اس میں ایوریج نائنٹی ڈیس کی جو پرائس ہو گئی یعنی آپ چارٹ میں دیکھیں گے کہ اس پروڈک کی نائنٹی ڈیس کی ایوریج پرائس کیا چل رہی ہے تو اس کی ایوریج نائنٹی ڈیس پرائس اگر میں بات کروں تو اس کی چل رہی ہے فورٹین پوائنٹ فیفٹین فار ایکزامپل اچھا ابھی اس کے بعد آپ نے اس کی ایف بی اے فیس اس میں انٹر کرنی ہے اچھا ایف بی اے فیس میں آپ نے صرف اور صرف ایف بی اے فی ہی انٹر کرنی ہے ریفرل فی اس کے ساتھ ایڈ نہیں کرنی اس کی ایف بی اے فی اگر میں کہتا ہوں کہ ٹو پوائنٹ فائیب زیرو یہ ہے دیکھیں میں نے اس میں ایف بی اے فی انٹر کی اس نے مجھے دونوں پروڈک دونوں جو سیلنگ پرائس ہیں نائنٹی ڈیس اور کرنٹ پرائس کے مطابق اس کی ریفرل فی کلکولیٹ کر کے مجھے بتا دی کہ اس کی فی اتنی بن رہی ہے 4.75 کرنٹ پرائس کے حساب سے اور 4.62 جو ہے نائنٹی ڈیس کے پرائس کے حساب سے اچھا اس میں بھی کچھ جو یہ ریفرل فی کلکولیٹ کر رہے ہیں تو وہ 15 پرسنٹ کے حساب سے کر رہے ہیں جو زیادہ تر پروڈکٹس ہوتی ہیں جو زیادہ تر ہمارے پاس جو ریفرل فی کلکولیٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 15 پرسنٹ پر ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں جن کی ریفرل فی کم ہوتی ہے تو اگر آپ کو اس طرح لگے کہ کسی پروڈکٹس کی ریفرل فی کم کلکولیٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کو جب آپ اس کی چارٹ میں اس کی ٹوٹل فی دیکھیں گے کہ ٹوٹل ہم سے کتنی فی کلکولیٹ ہو رہی ہے جیسے میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اس کی 15 پرسنٹ پر کلکولیٹ نہیں ہو رہی ہے اس کی کم ہو رہی ہے جیسے یہاں پہ اگر ہو رہی ہے کہ ٹوٹل فی فی کیا رہی ہے فورٹی لیکن مجھے یہاں پہ شو کرنا ہے فور سکسٹی ٹو تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ آگے اس کی فی فی کم کروں گا اس کی میں کر دیتا ہوں فور فورٹی ٹو یعنی ٹوٹل فی فی میرے سے اتنی ڈیڈکٹ ہوگی تو آپ نے اس کو اس طرح پھر کم کرنا ہے اگر آپ کی ریفرل فی کم 15 پرسنٹ سے کم کلکولیٹ ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد میں آگے اس کی پرڈکٹ کی سٹوریج فیس لیکن گا سٹوریج فیس میں جب ہم اب یہ کلکولیٹریوز کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرڈکٹ کی سٹوریج فی کتنی ہے میزون آپ سے چارج کر رہا ہے اگر میں کہتا ہوں اس کی میرے سے سٹوریج فی کلکولیٹ چارج ہو رہی ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائف اچھا پھر اس کے بعد آپ نے اس میں شپنگ کاسٹ یہ وہ پرائز ہے جب آپ برینڈ سے پرڈکٹ پرچیس کرتے ہیں اور آپ کو برینڈ فری شپنگ نہیں دے رہا ہوتا ہے اور وہ آپ سے شپنگ چارج کرے گا تو وہ جتنی بھی فیس ہوگی جتنی بھی شپنگ فی ہوگی چاہے وہ دس پاؤنڈ وہ پندرہ ہو بیس وہ جتنی بھی ہو وہ آپ نے ٹوٹل شپنگ کاسٹ یہاں پر لکھ لینی ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اس کی میرے سے شپنگ کاسٹ ہو رہی ہے ایٹ پاؤنڈ یہ میں نے یہاں پر لکھ لی اچھا یہاں پر بھی یہ فیلا نیگٹیب میں آ رہا ہے لیکن جب آپ اس کی ٹوٹل انٹری کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس کی پروفٹ شو ہوگا لیکن اگر آپ کو یہ دیکھیں یہ ریڈ شو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نیگٹیب میں جا رہے ہیں تو یہ سیل جو ہیں یہ ریڈ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کا پروفٹ میں آ رہا ہے تو یہ سیل آپ کو گرین نظر آئیں گے اچھا یہ ہو گیا اس کی شپنگ کاؤس برینڈ کی طرف سے اگر برینڈ آپ کو شپنگ فری دے رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو زیرو کر دینا ہے جیسے میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں نیکس کر لیتے ہیں ابھی شپنگ کاؤس فروم پرپ ٹو امیزون اچھا کچھ برینڈ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ امیزون شپنگ دے رہے ہوتے ہیں وہ فری دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے اوپر بھی زیرو کر دینا ہے اور نیچے بھی زیرو کر دینا ہے لیکن کچھ برینٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ایمیزون ڈائریک شپنگ نہیں دے رہے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اس پروڈک کو پریپ سینٹر شپ کرتے ہیں یعنی ایمیزون سے پریپ سینٹر تک آپ کو جو شپنگ ہوتی ہے وہ فری پر جاتی ہے اس صورت میں آپ اس کو زیرو کر دیں گے پھر جب آپ شپنگ کریں گے پریپ سے ایمیزون تک تو وہ فی جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اور وہ پر پیس آپ نے اس کی جو ہے شپنگ نکال کے تو وہ آپ نے پھٹ کرنی ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے کو جو پریپ سے میرے کو ایمیزون تک اس پروڈک کی شپنگ پڑ رہی ہے ایٹ پاؤنڈز یا نائن پاؤنڈز نائن پاؤنڈز نہیں میں اس کی پر پرائز اس کی کوس نکال کے میں چیک کروں گا کہ میرے کو اس کی پر پروڈک کی ایک کی کتنی پڑ رہی ہے پر پروڈکٹ یا تو آپ یہاں پہ یا اس کو آپ ابھی فیلہ چھوڑ دیں آپ نیکسٹ پہ آ جائیں کیونکہ جب تک آپ قوانٹیٹی انٹر نہیں کریں گے تو یہ آپ کو پرائز صحیح نہیں شو کرے گا آپ انٹر کر بھی لیتے ہیں تو آپ اندازے سے شروع میں انٹر کر لیں میں اس کو کہتا ہم فور پوانٹ ون زیرو ہیں ابھی یہاں پر آکے اگر آپ کی پرپ کی کوئی بھی چارجز ہیں یعنی آپ نے اس کی لیبلنگ کروائی ہے یا آپ نے اس کو بابل ریپ کرایا ہے یا آپ اس نے پیک آف دو بنایا ہے جو بھی آپ نے کرایا ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اگر نہیں ہے تو اس کو بھی زیروہ چھوڑ دیں گے ابھی نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیس کانٹیٹی اس کی کتنی ہے یہ کیسٹ پہ ہمارے پاس کتنی پیسز ہیں میں کہتا ہوں گے اس پرڈک کی میرے پاس کیسٹ کانٹیٹی ہے ففٹی ابھی دیکھیں یہاں پر ففٹی ہو گئی ابھی یہ ہمیں یہاں پہ پروفٹ مارجن شو کر رہا ہے کہ کرنٹ پرائس پہ ہمیں کتنا پروفٹ آ رہا ہے اور نینٹی ڈیس کے ساتھ سے ہمیں کتنا پروفٹ مل رہا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے شپنگ کاؤس جو تھی وہ زیرو پوائنٹ ون زیرو انٹر کی دی تو مجھے اس ون کیس کی جو ٹوٹل شپنگ آ گئی وہ فائیف پاؤنڈ آ گئی لیکن اگر میری شپنگ جیسے بنتی ہے ایڈ پاؤنڈ تو میں کیا کروں گا میں اس کی شپنگ کاؤسٹ کو بڑھا دیتا ہوں پر پیس ابھی بھی نہیں ہے ابھی زیرو زیرو پوائنٹ ون پائف کر دیتا ہوں تو سیون پوائنٹ ون پائف میں اس کو زیرو پوائنٹ ون سکس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پورا ایڈ پاؤنڈ میرے کو شپنگ بڑھ رہی ہے اچھا یہ شپنگ تو آپ جب آپ کی شپنگ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں سیلر سنٹر پہ تو آپ سے جب ایمیزون ڈیڈٹ کرتا ہے جتنی بھی شپنگ چارجز ہوتی ہے تو وہ آپ چارجز جیسے ایڈ پاؤنڈ ہے وہ آپ یہ ایڈ پاؤنڈ آپ جتنی بھی ٹوٹل آپ کی ایڈ پاؤنڈ جو آپ سینڈ کریں گے اس پر ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس پر پیس جو ہے اس کی شپنگ آ جائے گی تو وہ آپ یہاں پر پوٹ کر دیں گے اچھا یہ بھی آپ کے ٹوٹل اس میں جو انٹری کرنی تھی وہ ہم نے کر لی اب یہاں بھی آ جاتا ہے یہ اس کو دیکھیں آپ کو پروفٹ دکھا رہا ہے کہ کرنٹ پرائس کے ساتھ سے آپ کا اتنا پروفٹ ہے نائنٹی ڈیس کے ساتھ سے آپ کا اتنا پروفٹ ہے اور جو ٹوٹل پروفٹ بنے گا کرنٹ پرائس کے ساتھ سے وہ آپ کا اتنا ٹوٹل پروفٹ بنے گا اس انویٹری پہ یعنی ففتی یونٹس پہ ون کیس پہ آپ کو دو سو بارہ پاؤنڈ کا پروفٹ ملے گا اور نائنٹی ڈیس کی پرائس کے حساب سے آپ کو یہ پروفٹ ملے گا اب یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پرائس انٹر کی تھی یعنی سورسنگ پرائس اس پہ جتنا ویٹ کلکولیٹ ہوا وہ ہمیں یہاں پہ شو کر رہا ہے اگر میں اس کی پرائس بڑھا دیتا ہوں میں اس کی پرائس کر دیتا ہوں ایٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ایک پیس کے حساب سے آپ کی جو پروفٹ ہے جو ویٹ کلکولیٹ ہو رہا ہے وہ ون پوائنٹ سکس زیرو ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنا یہاں سے ویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا ویٹی چارج ہو رہا ہے پھر اس پروڈٹ پہ جو آپ کو ریفرل فی چارج ہو رہی ہے جو کرنٹ پرائس کے حساب سے ہو رہی ہے وہ آپ کو ہو رہی ہے اور جو ٹوٹل ایپ بھی ایپ بھی آپ کو چارج ہو رہی ہے وہ ہے فور پوائنٹ فور دو اور اس میں آپ ہو رہی ہے فور پوائنٹ فائی فائی اچھا اس میں ابھی یہاں پر جو بریک ایمن پرائس ہے آپ کی اس پروڈٹ کی بنے گی یعنی جو ٹوٹل آپ کی ایکسپینسز نکال کے جو آپ کو یہ پروڈک بریک ایمن پر پڑے گی تو وہ ٹین پوائنٹ نائن ٹو پاؤنٹ میں پڑے گی ون کیس کی جو ٹوٹل سورسنگ کاسٹ ہو گئی یعنی یہ ففتی پیسز کی وہ آپ پڑے گی 250 پاؤنٹ اور سورسنگ پرائز پلس ویٹ یعنی جو آپ سپلائر کو پی کریں گے وہ آپ پی کریں گے 300 پاؤنٹ اور جو آپ اس پہ ویٹ پی کریں گے 50 پیسز پہ وہ ہو گے 50 پاؤنٹ اچھا یہ تو اس کا ہو گیا ابھی یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اس میں میں آپ کو جو چیزیں ہیں میں وہ بتاؤں گا کہ اس میں جو یہ کلکولیشن ہے یہ کس چیز کی کلکولیشن ہے اور یہ کس لیے ہے اچھا اس میں میں اس شیٹ پہ مزید بھی کر رہا ہوں اس کو جتنی اس میں اگر کوئی مزید اس کو آسان کرنے کے لیے کہ مزید ہماری کلکولیشن آسان ہو تو وہ بھی انشاءاللہ میں اچھا اس میں ابھی ٹوٹل انویسمنٹ یعنی جو ٹوٹل ہم نے انویسمنٹ کی تین ٹری ہنڈرڈ پاؤنڈ اس پہ ہمیں جو پروفٹ کے ساتھ جو ہمیں ملے گا نائنٹی ڈیز کے حساب سے یعنی اس کے حساب سے وہ ہمیں کتنا ملے گا ابھی دیکھیں ٹری ہنڈرڈ پاؤنڈ ہماری ٹوٹل انویسمنٹ تھی اور پروفٹ ہمیں ہے ون سیونٹی فائنڈ تو یہ ہمارا ہوگیا فور سیونٹی فائنڈ یہ نائنٹی ڈیز کے حساب سے اسی طرح جو کرنٹ پریس کے حساب سے ہمیں فائیف ون دو یعنی یہ ہمیں پروفٹ کے ساتھ جو ہمیں ایماؤنٹ ریٹرن ہوگی وہ یہ ہوگی اچھ نائنٹی ڈیز کی پروفٹ کے حساب سے اگر آپ نیکس انویٹری پروفٹ ملا کے بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ملیں گے سیونٹی نائن یونٹ اور اگر کرنٹ پریس کے حساب سے آپ دوبارہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پرچیس کریں پریس کے حساب سے جو آپ کی ٹوٹل سیل ہوگی وہ ہوگی سیمن فیفٹی پاؤنڈ اور جو یہ پاکستانی روپیز میں آپ کو پرائی ہوش ہو رہی ہے تو یہ اس کی کلکولیشن پاؤنڈ کا جو پرائیس ہے وہ چل رہی ہے تو تھرٹی سکس کے حساب سے یہ کلکولیشن ہو تو آپ مجھے کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا میں اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں گا اور میں اس کے بعد میں 20% بی ایٹی سیلرز کے لیے بھی جو کلکولیشن ہیش شیٹ ہے وہ میں بنا رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کروں گا اور آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں باقی اگر اس میں کمی ہے یا اس کو ہم اس طرح سے مزید بہتر کر سکتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ بارہ ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ